دوستو آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو یہاں پہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرانس میں اگر آپ کسی کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بندہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے کی سپانسر کرے تو اس میں گورنمنٹ کون کون سی چیزوں کو دیکھے گی آپ کو یہ پرمیشن دینے کے لیے کہ آپ کسی کو بلوا سکیں سب سے پہلے تو آپ کی یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کسی کو پرماڈینٹلی اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں جس میں آپ کے قریبی فیملی ممبران ہے جس میں وائف ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے پیرنٹس ہیں تو اس کا کرائیٹیریا کچھ اور ہوتا ہے اس میں آپ کی فرانشل کنڈیشن دیکھی جاتی ہے آپ کی رہیش کو دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کا سٹیٹس بہت زیادہ ہے اگر تو آپ کے پاس فرانس کی نشنالٹی ہے تو اس لحاظ سے آپ پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ چیک ان بیلس نہیں ہے اگر آپ کے پاس ریزیجنٹ کارڈ ہے تو اس لحاظ سے کچھ چیزیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ چیز بھی آپ کے case to case جو ہے vary کرتی ہے اس کے بعد اگر آپ پرمنٹ طور پر بلانا چاہتے ہیں تو پھر اور restrictions ہیں اگر آپ کسی کو وزٹ ویزے پر بلانا چاہتے ہیں تو پھر اور restrictions ہیں وزٹ ویزے پر اتنی زیادہ restrictions نہیں ہیں کیونکہ اس شخص نے آپ کے پاس آنکہ پرمنٹ نہیں رہنا ہوتا صرف آپ کے پاس وزٹ کی گرہ سے آنا ہوتا ہے اس وجہ سے اس پر اتنی زیادہ restrictions نہیں لگتی ہیں اور آپ کا بھی زیادہ status جو ہے financialی طور پر نہیں دیکھا جاتا لیکن یہ یاد رکھیں کہ وزٹ ویزے پر اگر آپ کسی کو sponsor کرتے ہیں تو آپ responsible ہوتے ہیں کہ وہ شخص آئے گا اور واپس جائے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو گورنامیٹ آپ سے پوچھتی ہے کہ یہ آپ کے sponsor پر آیا تھا یہ بندہ انہیں ملک کیوں نہیں چھوڑا یا واپس کیوں نہیں گیا overall sponsor آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی financial condition آپ کا work period جو ہے آپ کا تمام چیزیں اوکے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر permanent طور پر آپ اپنے family membran کو یا کسی اور reality کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو گورنامیٹ کافی restrictory آپ کی کیس کو study کرتی ہے دیکھتی ہے اس کے بعد آپ کو permission ملتی ہے کہ آپ اس شخص کو بلا سکیں